یہاں پہ سر ہم کیا سمجھیں کہ یہ جو دو پارٹیاں اب ملی ہیں یہ کولابوریشن جسے کہیں گے in a way کہہ سکتے ہیں کہ this is collaborating with the enemy with a former enemy with a rival with someone you didn't trust یہ کولابوریشن کس بنیاد پہ ہے اور اس کولابوریشن کے کیا نتائج نکلیں گے دیکھیں ٹیکنیکلی سپیکنگ اربن میں تو ہم ایک دوسرے کے کامپیٹیشن میں ہی رہیں گے ہمیشہ ہر الیکشن میں اور اس الیکشن میں جو نتائج آئیں اس پہ بھی ہمارے شدید ترین تحفظات ہیں یہ پہلا ایکسپیرینس ہے پی ٹی آئی کا فیڈل گارمنٹ کا اور یقینا تمام پروینشل پی ٹی آئی والے زیادہ اماندار ہیں میں صرف ایک بات جو جس بنیاد پر جو ہمارا معاہدہ ہے کہ اسے بھی دیکھیں نیشنل انٹریس کیو پر یہ کنسٹریشن اور یہ انڈیسٹانڈنگ ہے جس میں ڈیولپمنٹ آف اربنسن اور فیڈل گارمنٹ کے اندر ڈیموکریسی کو سرنٹن کرنا یہ دو مین پوائنٹس ہیں جس کے اوپر تمام ہیں پی ٹی آئی کے پیسے سے آپ کا پولیٹیکل روائیول ہو جائے پاکستان کے پیسے سے دونوں کا پولیٹیکل روائیول ہو جائے اور کراسی رہے وہ سیونٹی برسنٹ ٹیکس پیر آن سر صاحب نے واقعی ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر یہ ملٹنسی اور التعاوس ہیں نہ ہو تو میڈل کلاس پارٹی کوئی حرج نہیں ہے ایم کی ایم سے جڑنے کا کس طرح دیکھتے ہیں سر ہربن سن کے معاملات ہیں ان کو کریکٹ کرنے کے لیے ہمیں ہربن سن کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا یعنی لوکل گورنمنٹ تو اب یہ کس طرح سے ہوگا فیڈل گورنمنٹ آپ کی ہے مینڈیٹ آپ کے پاس ہے کراچی کا لیکن لوکل گورنمنٹ ان کے پاس ہے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات کا تائین پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کرے گی کراچی کے خدمت آپ دونوں مل کے کس طرح کر پائیں گے سر دیکھیں ایک تو یہ کہ ہم چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی بھی اس وقت جو ہے لوکل گورنمنٹ کو سپورٹ کریں سپیشل پیکج جو ہم کراچی کے لیے مختص کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم مئر کے تھو یا گورنر جو آنے والا ہوگا اس کے تھو یا مل کے کوئی جوانٹ سٹرٹیجی اس طرح کی بنائیں گے اس کے پر ہم ابھی سر جوڑ کے بیٹھیں